اسلام علیکم guys Welcome to my podcast ہی کہنا میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی الوی it's ali with a small e آپ اس کو میرا pseudonym کہہ سکتے ہیں جو کہ رائٹرز اور مختلف آرٹس اپنا as a pen name use کرتے ہیں professionally میں ایک بزنس پروفیشنل ہوں لیکن دل سے ایک لٹریشر لور ہوں اور بچپن سے ہی کہانیاں سننا اور سنانا اچھا لگتا ہے بلکہ ایک بات تو کسی دشمن نے کہہ دیا تھا کہ he is a great storyteller جھوٹا کہیں کا اور میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ویسے میں ان کو دشمن نہیں سمجھتا تھا ٹھیک ہے اور لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ تھا تھا کہ تھی تھی خیر اس سے پہلے کہ ہم کہیں بٹکیں تو back to where we were اور بچپن سے کتابیں especially novels پڑھنے کا شوق رہا ہے کتاب کی محبت کب لکھنے میں تبدیل ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے one liners کہنا اور لکھنا شروع کر دیئے دوزار پندرہ میں میں نے ہب سے پہلا ایک one liner لکھا تھا جس کو میں نے اپنے انسٹاگرام پہ شیئر بھی کیا تھا اور اس میں میری اتنے one liners سے ان میں زیادہ کرتیسزم ہوتا تھا کچھ پوزیٹیو باتیں ہوتی تھی اور سارکازم ہوتا تھا بہت میں ہوتی سارکازم ہوتا بہت میں ہوتا 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 ہے بات کریں گے کیوں؟ یوٹیوب بھی کیوں؟ آخر کافی سال سے میں نے اینسٹا اور فیس بک اور میری کوشش رہی ہے کہ میں جو کچھ لکھوں یا کچھ اچھی بات لکھوں تو وہ زیادہ زیادہ لوگ تک پہنچے اس کا کوئی امپیکٹ معاشرے کے اندر پوزیٹیو رہے پوزیٹیو چینج آئے معاشرے میں جہاں اتنی نیگٹیوٹی ہے وہاں کوئی پوزیٹیو بات بھی ہونی چاہیے اور میرا جو کانٹینٹ تھا وہ زیادہ تر جو ہے میرے انسٹا پہ یا فیس بک کی آڈینس تک ہی محدود تھا اور جو کہ زیادہ تر میرے دوست یا کچھ قریبی ریلیٹیوز یا آپ کہہ سکتے ہیں انر سرکل تک ہی لیمٹیڈ تھا یا وہ دوست جو چائے پہ آپ بیٹھتے تھے اور ہم آپ سے بات کیا کرتے تھے اور یہ چیز مجھے چائے نہیں لینے دے رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرا جو باتیں ہیں یہ زیادہ اس کو ریش ملنی چاہیے اور اسی یہ چیز مجھے سکون نہیں کرنے دے رہی تھی خیر ایک دن ہمارے ایک بڑے پیارے دوست نے ایسے ڈسکس کرتے ہیں بتایا کہ یار جو ویڈیو کانٹینٹ ہے اس کو لوگ زیادہ دلچسپی سے دیکھتے ہیں اس کو ریش زیادہ ملتی ہے اور آپ کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے خیر اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کرتے کرتے کافی ٹائم لگا لیکن الحمدللہ ہم آ چکے ہیں اور ٹائم لگنے کی وجہ یہ ہے کہ لیکن میں فل ٹائم یوٹیوبر نہیں ریزن کے بھائی نوکری ہے اور پیٹ بھی پال لیں البتہ اگر سپورٹ رہی آپ لوگوں کی تو یہ کام ہم فل ٹائم بھی کریں گے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا بیسیکلی اسے آپ میرا تخلص کہہ لیں میرا تکیہ کلام سمجھ لیں ٹھیک ہے بس ایک عادت تھی اور اکثر دوست اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے بلکہ ایک بار تو مشرط لگ گئی دوست کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ ایک گھنٹے تک ٹھیک ہے نا نہیں بولیں گے تو آپ کو ایک ریڈ بول پلائیں گے لیکن آپ کا بھائی گھنٹہ کے اپ 15 منٹ نہیں نکال پایا اور ٹھیک ہے نا بول دیا اور طالب علمی کے زبانے میں تین دوستوں کو ریڈ بول پلانا پڑی اور ریڈ بول اس وقت ایک لکجری ہوا کرتی تھی میرے جتنے میڈل کلاس سٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سمجھیں گے خیر تو یہ تھی کہانی ہمارے ٹھیک ہے نا کی اور بس یہ ایک کمزوری تھی شاید لوگوں کی نظر میں لیکن ہم نے اس کو گلے لگایا اور اپنے پاڈکاست کو اسی کا نام دے دیا اور اس سفر کو جو یوٹیوب کی طرف ہوا ہے اس میں میں بہت شکر گزار رہوں گا سپیشلی جنید بھائی کا اور اپنے گنجی سواگ والے اور اس کے بعد کافی دیر سے ان کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میرے بڑے پیارے دوست ہیں علی بھائی میرے ہم نام ان کا بھی بہت شکریہ کیونکہ کانٹینٹ کریشن لیٹریچر میں جو ایک سفر ہے اس میں وہ بڑے اچھے ہمارے ساتھی رہے ہیں ان کا فیڈبیک بڑا امپورٹن رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی یوٹیوب جو بڑا پڑا ہے جو پڑے ہیں میں یہ خاص کنگ limited ہی کیا ہے اگر مختصر کروں تو سوٹیوب پر پر جیٹنے موقع کانٹینٹ کر رہے ہیں ہمارے سب کے لیے بہت شکریہ دا کروں گا کہ ہمارے یہاں تک سفر میں ان لوگوں کی جتنی ایکسپریٹیز ہے ان کا ساتھ ہے رہا ہے اور اس کا بہت فائدہ بھی ہے اور ہم لرن بھی کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے کانٹنٹ ان لوگوں کی انسپریشن سے بہتر بھی ہوگا انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ چینل ایک فیملی کی طرح گروہ کرے جہاں ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ شامل ہوں جو چیزوں کو اپٹمیسٹکلی دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اردگیت ماحول یعنی اپنے اردگیت لوگوں پر ایک اچھا ایمپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک اچھائی کا ایمپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں میری اس کوشش کو ملٹیپلائے کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ بہت زوری رہے گا آپ کی سپورٹ ان دے فارم آف لائک شیئرز اور فالوز کافی مددکار ثابت ہوگی تاکہ ہم مل کے پوزٹیویٹی کو سپرڈ کریں پھیلائیں اپنے سماشرے میں شروع میں شاید ہم ویک میں ایک آت دفعہ ہی مل پائیں گے لیکن ہم ٹرائی کریں گے کہ آہستہ آہستہ ان ملاقاتوں کے فاصلے کو کم کریں اور ہمارے ویکلی فرکوینسی زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے نام ہے ہم بات کریں گے زیادہ تر یا کومنٹ کریں گے آنگوئنگ اشیوز پر جو سوشل بھی ہو سکتے ہیں پولٹیکل بھی ہو سکتے ہیں ہمارے کمیونٹی کے اندر ویز اینڈ مینز کے بارے میں بات ہوگی ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جو چیزیں بہتر ہیں جو پوزٹیو ہیں ان کو بھی شیئر کریں گے انکارش کریں گے کرٹیسزم بھی ہوگی اور ٹھوک بجاگر ہوگی اور it would be healthy as a horse باقی آگے چل کے ہم مختلف لوگ کو اس پوڈکاست میں انوایٹ بھی کریں گے as a guest speaker kind of an interview ہوگا اور ہماری کوشش ہوگی کہ different walks of life سے لوگ آئیں ہمارے ساتھ discuss کریں چیزیں کیسے بہتر ہوں گی اچھائی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے معاشرے کے اندر اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ ہمارے پاس اس پروگرام میں شامل ہوں اور ہاں آپ لوگ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو اس فیملی کا حصہ بننے جا رہے ہیں ان سے بھی میں request کروں گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں in the form of comments یا جب ہم live آیا کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ feedback is very important تو چونکہ feedback is important تو we are open to it البتہ ہم تنقید برائے تنقید کو ignore کریں گے لیکن ایک تعمیری کو positive تنقید اگر ہوتی ہے تو اس کو ہم کھلی باہوں سے وصول کریں گے اور ان suggestions کو implement کرنے کی کوشش بھی کریں گے ٹھیک ہے آخر پہ میں آپ سب سے request کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کو ویڈیو مس نہ ہو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور اگر زیادہ پسند آئے تو اس کو شیئر کریے گا باقی follow me on all platforms to stay connected نیچے لنکس موجود ہیں facebook, insta اور جتنے بھی twitter وغیرہ پہ ہم موجود ہیں آپ ہمیں وہ فالو کریں بہت جلد ملیں گے ٹھیک ہے نا ایک اپیسوڈ کے ساتھ till then take care اللہ حافظ موسیقی